جب یہ آئی تو ٹرینڈی بدل گیا ہے بھائی لکجری بھی دو پاور بھی دو میں نے اتنا خوبصورت سٹیرنگ ویل آج تک کسی گاڑی کے اندر نہیں دی تو یار لکجری گاڑیوں کی جنت دیکھنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کا بھائی آج آپ کو دوبارہ لے کے آئی جی موس لکجوریس شوہروم کی ایک اور اپیسوڈ کے اندر جو کہ میں تقریباً ایک سال سے بھی زیادہ کے ٹائم کے بعد بنا رہا ہوں زیادہ زیادہ گاڑیوں کا جو ہے وہ ویٹ تھا اور آج کی ویڈیو میرے خیال میں بہت ہی زیادہ ایکسائیڈیڈ ہونے والے کیونکہ ایسی ایسی گاڑیاں جو شب کی وہ گاڑیاں ڈریم ہوں گی جو اس شوہروم میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو پرائیسز کے بارے میں اینڈ میں بات کریں گے آپ کو پتا ہے پرائیسز یہاں پہ کوئی سیم نہیں ہے گورنمنٹ نے کل پولیسی چینج کی ہے تو اور زیادہ چیزیں بدلتی جا رہی ہیں یہاں پہ ایک سے بڑھکیں گاڑی ہیں تو ساری گاڑی ہیں آپ کو ابھی دکھائیں گے تو یار چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز تو جی ویلکم ٹو لگجری کاز ہیون ویڈیو کی شروعات ہی ہماری یہاں پہ ہو رہی ہے جی کراؤن ایسیو بی کے ساتھ یہ چیک کریں یہ ہے جی ٹوٹا کراؤن ایسیو بی اور یہ دوہزار چوبیس موڈل ہے ابھی آئی ہے برینڈ نیو گاڑی ہے اس گاڑی کو دیکھیں اور اس کی خوبصورتی چیک کریں تو اس کا ایک دفعہ انٹیریئر دیکھ لیں اور یہ چیک کریں یہ پچی سو سیسی ہائیبریڈ انجن والی گاڑی ہے اور یہ فیول ایوریج بھی اٹھارہ سے بیس کا دیتی ہے یہ کمپنی کلیم کر رہی ہے اس کے ساتھ ایک بہت ہی ہائی اینڈ پرفارمس کار کھڑی ہے یہ ہے جی نارڈو پورشے اب آپ کو یہ لگے گا نارڈو نہیں یہ ہے جی پورشے پینا میرا جی ٹی ایس پورے پاکستان کے اندر یہ ایک گاڑی ہے اس سپیکس میں پینا میرا میں فور ایس آپ نے دیکھے ہو نہیں ہائیبریڈ دیکھے ہو نہیں ہے سب کوئی دیکھے نہیں لیکن جی ٹی ایس جو ہے وہ ایک ہی گاڑی اور یہ بہت بڑی گاڑی ہے اور یہ بھی بالکل آگے گھڑی ہے اس کا لوگو اس کا کلر یہ ایک ہی اپنے سپیکس میں جی ٹی ایس کیا اور کوئی بھی ویریئر پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہے تو اس خوبصورت گاڑی کو دیکھیں اس طرح سے آگے ہوں چلتے ہیں پرادو کوئی عام پرادو نہیں ہے آسٹریلین ایمپورٹ والا پرادو ہے اور یہ سیون سیٹر گاڑی ہے ٹوٹل جنون گاڑی ہے ایونز اس کی سیٹس لیدر آتی ہیں اور یہ اتنی خوبصورت گاڑی ساف سو تھری گاڑی میں نے شاید اتنی پرانی ہے چار یا پانچ موڈل کی گاڑی میں نے دیکھی ہو آپ کو پکچرز میں ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ جی شاندار کروزر کھڑا ہے یہ ہے جی اے ایکس جی اور یہ گرے کلر کے اندر ہے بہت ہی کم گاڑییں گرے کلر کے اندر آپ نے شاید دیکھی ہوگی تو یہاں پہ ایک اور ہمیں ہائی اینڈ لیکجری برینڈ نے جان کی ہے یہ ہے جی لیکسیز یو ایکس تھری ہنڈڈ ای یہ بھی ہائی بریڈ گاڑی ہے ان کی جو لیکسیز کی ہیں اور یہ بھی بالکل نیوم ویریانٹ ہے اس کی آپ شیپ دیکھ لو سائز میں تو یہ گاڑی بہت چھوٹی لگ رہی ہے بٹی یہ کافی مہنگی گاڑی ہے لیکن بہت خوبصورت اور پیاری گاڑی ہے جا رہے ہیں جی جرمنی تو یہاں پہ کھڑی ہے جی بی ایم ڈبلیو آئی سیون میسیو کار ہے اس کلاس سے بھی بڑی ہے سائز میں یہ اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی ٹوین سیسٹر گاڑی ہے جو رو گلے کلر کے اندر ہے اور یہ جو گاڑی ہے یہ میرے خیال میں بلیک ایڈیشن مجھے لگ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے اس کی فرانٹ سے گریل بھی بلیک ہے اس کے ریم بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں اور یہ دونوں گاڑیاں ڈیفرنٹ سپیکس کی ہیں گاڑیاں شیپ بھی سائے دیکھیں ہیں آج گر پاکستان میں آئی سیون بہت زیادہ فیمس ہوئی ہے لوگ بہت زیادہ ان کو پسند کرے ہیں ٹوٹل الیکٹرک گاڑی ہے دیریل یہاں سے ہلکا سا دکھا دوں ویسے اس کی میری ڈیٹیل ویڈیو چینل کے اوپر موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھائی یہ گاڑی اس کی چابی نہیں ہے یہ دروازہ کھولوں گا تو یہ ادھر بھی لگ سکتا ہے تو بھائی میرے میں یہاں پہ مار نہیں کھانا چاہتا تو یہ اس کا بٹن دبائیں گا تب دروازہ کھلتا ہے دروازہ اب اس کے دروازہ نہیں کھول سکتے تو یہ دو آئی سیون ماشاء اللہ یہاں پہ کھڑی ہیں بلیک اور گری کلر کے اندر اب گری میں بھی یہ کون سا گری ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے لوگ جی پاکستان کی نیشنل ایسیو بھی یہاں پہ کھڑی ہے تو یہ ہے جی lc3 under original والی میرے بھائی یہ original گاڑی ہے یہ conversion cutout والا سین نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں پہ کارٹ کارٹ کے گاڑیوں کو تو سکتا ہے وہ والا سین نہیں ہے original والی lc3 under a cruiser اور یہ گاڑی جو ہے یہ نئے والی یہ دیکھیں اب تو لوگ یہاں پہ interior بھی اس کے اندر ایسا لگوا رہے ہیں بھائی یہ original گاڑی ہے اس کے seats leather seats sunroof یہ اب نہیں ہے یہ اس کے اندر بھی میں نے detail ویڈیو بنائی ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو میرے چینل پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں پر کی گاڑی کھڑی ہے تو یہ ہے جی range rover پرانی شیپ ہے یہ two tone color کے اندر ہے یہ شاید پاکستان میں ایک آدھی گاڑی ہونی ہے یہ دیکھیں گرے پلس black paint اور یہ ہے اس کا luxury وہ executive package والا ویریانت ہے اور اس کا جو interior وہ آپ کو land cruiser سب سے زیادہ بورنگ لگے گی جب آپ اس گاڑی کو دیکھیں یہ دیکھیں ذرا مزہ آتا ہے اس گاڑی کو دیکھ کے اور یہ range rover کی یہی ایک ادا ہے پیچھے سے اور زیادہ خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں اور یہ ہے بھی long wheel base والا ہے ambien lighting rare entertainment اور interior کی کیا ہی بات ہے یار اس گاڑی کا interior کا کوئی match نہیں ہے soft closing door بھی ہیں اچھا اس کے ساتھ یہ بڑی range rover گھڑی سے بھی گاڑیاں میں دکھا دوں آئی سامن میں گھرا یہ اب دیکھ لو پینا میرا یار پیچھے سے دیکھ لو یہ دیکھو ذرا quad exhaust ہے اس کے اندر اور اس کے rim کا size چیک کرو اس کی انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے detail میں ابھی گاڑی جو ہے تھوڑا ٹائم لگے گا پھر اس کی ویڈیو بھی بنا لیں گے یہاں پہ ایک hard core raw گاڑی کھڑی ہے جو کہہ جی Toyota FJ Cruiser اور یہ جو گاڑی ہے یہ probably most favorite SUVs میں سے میرے ایک ہے دو دروازوں کے ساتھ آتی front wear دوسرے اس طرح کھلتے ہیں اس کی بھی detail ویڈیو میرے چینل کے اندر موجود ہے آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے آتے ہیں چھوٹی range rover کی طرف تو یہ ہے جی range rover Vilar Vilar کا میں آپ کو بتا دیں یہ سترہ یا اٹھارہ میں لانچ ہوئی تھی اور یہ آتی ہے سب سے چھوٹی آتی ایووگ پھر آتی ہے Vilar پھر آتی ہے Sport اور دین آتی ہے Vogue جو سب سے زیادہ high and luxury ہوتی ہے اور یہ size میں بڑی ہوتی ہے آپ دونوں کا size دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ Vilar ہے اور یہ بہت خوبصورت گاڑی ہے کیونکہ یہ نیو جنریشن اب آئی ہے اور اس کے جو دور ہے یہ پاپ اپ بانے ہیں یہ دیکھیں انٹیریر میں آپ کو جو ریجر رو بانے ہیں یہ کافی زیادہ سیمیلر ملتی ہیں مطلب ویسے نا ملتا جلتا سا انٹیریر بناتے ہیں اس کا بھی آپ دیکھیں تو ویسا ہی ہے تو یہ دیکھیں آٹ ڈائنامی کی اس کا پیکیج ہوگا ان کے اندر پیکیجز بھی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں نا انٹیریر دونوں گھاڑیوں کا یہ دیکھیں سیمیلارٹیز ہیں دونوں کے اندر نا بڑی خوبصور ہوتا ہے تو یہ ہے جی Vilar تو یہ کھڑی ہے جی بی ایم ڈیو ایکس وان ایکس وان خڑی ہے یہ بی ایم ڈیو پلیز میں غلط ہوا تو مجھے بتا جی ایکس وان خڑی ہے اور یہ گاڑی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لکھا ہوا جی ایس ڈائنامیک بہت سیادہ جرمن گاڑیوں کے اندر پیکیج جاتے ہیں آپ نے جب رینج روبر دیکھنی ہے تو یہ آپ کو پھیکی سی لگے گی بی ایم ڈیو پروبی میرا فیوریٹ جرمن برینڈ ہے پاکستان کی آن جان شان کروزر وی ایٹ کھڑا ہے یہ اریجنل وی ایٹ ہے جی جس کے اندر انجن وی ایٹ ہوتا ہے تو یہ کروزر ہے جی یہاں پہ کھڑا اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرف سے آپ آجائے تو یہ وائیڈ کروزر ہے جی بہت خوبصورہ لگ رہا ہے تو یہ زیڈ ایکس ہے جی زیڈ ایکس کا آپ کو دکھا دیتا ہوں کس کے اندر لیڈر سیٹس ہوتی ہیں یہ دیکھیں ذرا لیڈر سیٹس اور یہ میرا خیال میں تقریباً نئے آئی ہیں ہاں جی انیس زار آٹھ سو ستاسٹھ کلومیٹر چلا ہوگا ہے بھائی یہ ایک گاڑی ہے جو پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ کلومیٹر کے لیے بنی ہوئے تو انیس برینڈ نیو گاڑی ہے یہ بہت آؤٹسٹینڈنگ کنڈیشن کے اندر یہاں پہ کھڑی ہے جی رینجر روبر ڈسکوری تو ہمارے پاس کافی زیادہ ورائٹی ہیں ڈسکوری جو ہے یہ ویلار کے اوپر آتی میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا ووگ ویلار ڈسکوری سپورٹ آتی ہے ووگ تو یہ ہے جی ڈسکوری ڈسکوری پہلے کافی بڑی آتی تھی لیکن اب ڈسکوری جو ہے وہ چھوٹی آتی ہے گاڑیوں کی طرف لے چلیں تو فاس گاڑیوں میں ہمارے پاس یہاں پہ ہے جی بی ایم ڈبلیو ایم ایٹ فیفٹی آئی اونلی ون ان پاکستان پورے پاکستان میں ایک سپیکس میں ایک ہی گاڑی ہے اس کے اندر کوپس جو ہیں گرینڈ کوپ جو ٹوڈ فورڈ اور سیڈان موجود ہیں بٹ اس ویلیان میں کوئی نہیں ہے چھت جو ہے اس کی کاربن فائبر ہے جو کہ آپشنل ہے اور کتنا یہ خوبصور ہوتا ہے یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور اگر یہ کھلے تو اس کے انٹیرے دیکھیں آپ کی روح راضی ہو جائے گی ہوئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے چھت گلان دیو جی خوبصورت گاڑی ہے ٹھیک ہے یہ سکس فیسٹی کے قریب ہارس پاور دیتی ہے اور یہ کافی بڑی گاڑی ہے تو ٹوڈ ہو رہا ہے لیکن کافی بڑی ہے یہاں سے دیکھیں آل موس لیندھ ہے اس کی ایس کلاس کی سپورٹس گارہ ہے تو یہ ہائی اینڈ سپورٹس گارہ ہے اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں مرسیڈیز ایس کلاس ہے یہ ایس فور ہنڈرڈ ہائیبریڈ ہے مرون کلر کے اندر دار کلر یہ لگتا ہے اندھیرے میں لیکن یہ مرون کلر کے اندر ہے اس کا بھی ہم آپ کو انٹیریر دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے یہ چودہ میں آئی تھی گھڑی اور اس کا انٹیریر چیک کریں دس سال بار اب بھی اتنی خوبصورت یہ گھڑی ہے تو یہ ہے جی اس کلاس اس کے ساتھ ابھی ایم ایل گھڑی ہے جب مرسیڈیز جی ایل 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 ایس آیا تھا اس سے پہلے ایم ایل آتی تھے تو یہ ایم ایل ہے اور یہ گھڑی جو ہے اس کے دروازے ایسے ہیں جیسے آپ کسی ٹینک کو چھوڑے بہت ہی ہارڈ اور یہ ہے جی اس گھڑی کا انٹیریر کافی سالیڈ ہے انٹیریر بھی آؤٹ ڈیٹیڈ نہیں لگ رہا اس کا آؤٹ ڈی کی گھڑیوں کا انٹیریر آؤٹ ڈیٹی لگتا ہے اس کا نہیں لگتا صرف ایک چیز جو آؤٹ ڈیٹی لگ رہی وہ اس کی سکرین لگ رہی ہے باقی پوری گھڑ 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 بلکل پرفیکٹ لگ رہا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اور یہ پرادو جو ہے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ یہ فیس لیفٹ کیا ہوا ہے یہ اوریجنل ہے جی یہ اریجنل ہے بھائی میرے یہ سٹیرنگ ویل جو کنسول ہے یہ دونوں بتا دیتے ہیں یہ اریجنل گاڑی ہے اس کے اندر کوئی کٹائی بٹائی نہیں یہ بلیک انٹیریر کے ساتھ ہے موسلی آپ نے یہاں پہ بیج انٹیریر میں دیکھیں ہوں گی اس کے اندر سانروف لیدر سیٹس بھی موجود ہیں اور یہ ہائی ٹیک ہونا یہ مہنگے والا ویریانٹ ہونا ہے کیونکہ یہ لیدر سیٹس ہیں بہت کام پرادو میں میں دیکھیں اور سانروف والا پرادو بھی کام ہی دیکھا ہے تو یہ اریجنل ہے بھائی میرے یہ کوئی کٹ شٹ والا سین نہیں ہے پس یہ بلیک گاڑی کافی پیاری لگ رہی ہے یہ میں دیکھیں درا اوئی ہوئی بہت اندیر ہے بھائی میرے اچھی گاڑیوں کی طرف تو جن کے اندر آتی ہے welcome to all new brand new range rover جو کہ ابھی کی جنریشن 23 میں یہ گاڑی لانچ ہوئی ہے اور یہ ہے جی اس کے اوپر بھی آپ کے بھائی کی ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے یہ نئی جنریشن ہے جو آپ کو میں نے پہلے دکھائیا وہ پرانے والی ہے اس کا ڈیزائن بہت ڈیفرنٹ ہے اس کے ریمز یہ جو چیز ہے یہ ٹوٹلی چینج ہے اس گاڑی کے اندر اور اس کے اندر جو انٹیریئر ہے نا وہ بندے کو ہر چیز بھولا دیتا کیا بات ہے بھائی یار ووڈ کا جو یوز ہے نا اس گاڑی کے اندر یہ دیکھو ذرا میٹ ووڈ کا یوز ہے ویسے اس کے اندر پیانوں بھی آتی ہے بات میرا خیال ہے کہ میٹ ہی خوبصورت ہے اس کے اندر جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ آف وائٹ کلر تھا but this is most preferable کلر جو کہ ہے ڈاک کلر تھوڑا سا بیج کلر ہے اس کا سب سے پیارہ یہ کہ یہ گندہ نہیں لگے گا اور یہ چیز یار اس کی فینشنگ چیک کرو یہ چیز جو کروزر جو ہے اس چیز سے مار کھاتی ایسی چیز گروزر نہیں کناتا ہے ٹھیک ہے سٹیرنگ ویل کو پر ابھی بھی برینڈ نیو کا پیپر لگا ہوگا ہے سٹیرنگ ویل گاڑی چیک کرو آٹو بائیو گرافی ٹھیک ہے یہ آٹو بائیو گرافی ویریانٹ ہے یہ آم ویریانٹ نہیں ہے اور یہاں سے ہم اس کا پچھلا دروازہ کھولتے ہیں یہ دیکھو جی پیچھے آپ کو اگزیکٹیو لانچ ملتا ہے پورے کا پورا جیسے آپ کسی فرس کلاس پلین کے اندر بیٹھے ہوئے چیک کرو ایک یہ سکرین ہے وہاں پہ بھی اسی بینٹس ہیں اوپر بھی اسی بینٹس ہیں یہاں پہ بھی سکرین ہیں اور یہ بٹنز ہیں یہ پرائیوی سی کرٹنز ہیں شیشیز کے ویسے بھی تھوڑے سے بلیک آتے ہیں تو یہ بند کرو سوفٹ کلوزنگ یہ تو پرانی دینجر روزر اور یہ جو دورینڈلی پاپ اپ والے ہیں اب یہ دیکھیں اٹلی سے ہم نے جوائن کیا جی لیمبرگینی ایرس نے چھے سو پچاس ہارس پاور ٹوین ترگو وی ایٹ انجن جس نے ایسیو ویز کا کنسپٹ ہی بدل دیا تھا پہلے لوگ ایسیو ویز اس طرح کے کہتے ہوتے تھے جس کے اندر لکجری ہوتی تھی اتنی پاور فول نہیں ہوتی تھی بہت کمفٹیبل ہوتی ہیں اتنی پاور دو اس کو سٹرارٹ اپ اس کا کمال ہے اس کا پہلے لوڈ ڈیزائن دیکھو یہ سترہ میں لانچ ہوئی ہے گاڑی اور اس کا ڈیزائن چیک کرو کٹس دیکھو یہ اٹلی کے لوگ ہی اس طرح کے رکھتے کر سکتے ہیں یہ جو بلن ہے پہلے یہ وی ٹویلو انجن میں آتا تھا یہ ہی ایک گاڑی تھی جس کے اندر وی ٹویٹ انجن آیا ہے لیمبرگین کی پہلی گاڑی ہے اور یہ ہے جی اوریس اس کے ریم سائز چیک کرو دو سو پچاسی پندرہ آر ٹیس اس کا ریم چیک کر رہے ہو کتنا بڑا ہے اور بریک کیلپر چیک کرو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے اور بریک کیلپر کا سائز چیک کرو اور جب آپ اس کا انڈیریر دیکھو گے ایلو جی پھر انجوئے کرو میرے پراؤ یہ جو لیدر ہے اس طرح کا لیدر میں نے کسی گاڑی کے اندر نہیں دیکھا اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے اپنی حرکان میں سے یہ سیٹس نکال کے لگا دی ہوں لیکن یہ سیٹس کافی کمفرٹیبل ہیں اس کا لانچ موڈ چیک کریں یہاں سے جب آپ اس کو ایسے پریس کرتے ہیں یہاں سے انجن سٹارٹ ہوتا ہے یہ اس کے بٹن ہیں جی سپورٹس کورسا سیبیا ٹیرا نیوی سٹارڈا سٹارڈا جو ہے وہ سب سے فاسٹ ہوتا ہے اور ادھر بھی لیمبرگینی لکھا ہوا اور یہ لیمبرگینی کی جب گاڑی سب سے زیادہ سکسیسفل لیمبرگینی ہے یہ آج تک ابھی تک بیس ہزار سے زیادہ لیمبرگینی اور سیل ہو چکے ہیں اور یہ کافی مہنگی گاڑی ہے پاکستان کے اندر تو پروببلی کہ میرے حیال میں کوئی تیس کروڑ کے پاس پاس پڑ جاتی ہے اس کے اوپر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے بھائی میرے یہ چیک کرو اس کا انٹیریئر چیک کرو پیچھے سے یہ پروپر اس کے اندر چار بندے بیٹ چکیں اور یہ آل ویل ڈریو ہوتی ہے بریئر سے بھی گاڑی بہت ہی زیادہ شارپ اور خوبصورت ہے بریئر سے آپ کو دکھا رہی سکتا پوری گاڑی پیچھے ہے اس کے اوپر بھی میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے وہ ساری گاڑیاں دیکھ لیں اب آپ کو بریٹش لفجری دکھاتے ہیں جو کہ رولز رویس کے بعد سب سے زیادہ لیکجوریس گاڑی ہے یہ ہے جی بینٹلے فلائنگ سپر اور یہ گاڑی اس کلاس سے بھی لینٹھ میں بڑی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ساتھ اس کلاس کھڑی ہوئی ہے اس سے سائز میں بھی بڑی ہے لینٹھ میں بھی بڑی ہے اگر آپ آئی سیون کے ساتھ بھی کھڑے گئے تو یہ بڑی ہے پہلے تو اس کی لائٹس دیکھیں یہ کسی جیولر نے ڈیزائن کی ہی ہے ایسے رکھتا ہے جیسے ڈائمنڈ جو ہیں گاڑی کے اندر لگائے ہیں دونوں کے اندر اور یہ گریل چیک کریں اس کے اوپر یہ کروم کی لائٹس چیک کریں یہاں از اس کا لوگو اور وہ فلائنگ سپر کا جو ایک سائن ہے وہ باہر نکلتا ہے اور وہ ابھی فیلال تو بند کی اور اس کا ذرا سائز چیک کرو انٹیریر بھی آپ کو دکھاتا ہے یہ ہائیبریڈ ہے یہ دیکھو صرف مجھے یہ بتاؤ اتنا خوبصورت انٹیریر آپ نے کبھی کسی گاڑی کا دیکھتا ہے میں جتنا اس کا پیار ہے اس کا انٹیریر دیکھو اس کی ذرا سیڈ چیک کرو ڈائمنڈ سٹچ لیدر بینٹلے لوگو اس کے ساتھ یہ چیک کرو کلاؤ کے ساتھ یہ جو آپ کو بٹن نظر ہے ہر چیز میٹل کی ہے کوئی بھی چیز پلاسٹک کی نہیں اب یہ آپ دیکھو نا یہاں پہ ووڈ لگا ہو اور سکرین اس کی بند ہے یہاں پہ سکرین وہ وہاں پہ بٹن لگا ہو ہے یہ والا سکرین کا جب آپ دباتے ہیں تو سکرین آ جاتی ہے جب آپ پھر دبائیں گے تو یہاں پہ کلاؤ آ جائیں گے تین اگر اس کو بھی آپ دبائیں گے تو پھر یہ بند ہو جائے گا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی سکرین ہے اس گاڑی کی فیل چیک کرو اتنی خوبصورت گاڑی آپ نے کہیں دیکھی ہو اس کے بٹن چیک کرو یہاں پہ بھی بینٹلے اب ہم آپ کو یہ آڈیسی ایڈیشن ہے اس کے اندر بھی ویریانٹ ہاتے ہیں تو یہاں آپ کو لوگوں ملے گا آڈیسی ایڈیشن کا یہ ہے جس کا ریئر اس گاڑی کے اندر ویسے بھی جو لوگ ہیں وہ ریئر میں ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو یہ ریئر میں اور زیادہ کمفرٹیبل ہے بینٹلے فلائنگ سپر سادہ خوبصورت لگجوریس بہت پیاری گاڑی لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ بینٹلے فلائنگ سپر کے بعد یہ ہے جی بینٹلے بینٹے گا جو کہ بینٹلے کی سب سے پہلی ایسیو وی تھی اور یہ گاڑی یہ بھی آکے چھا گئی تھی بینٹلے کی بہت بڑی ہٹ تھی اور اس سے پہلے بینٹلے صرف جانا جاتا تھا اپنی سپورٹس کار اور لگجری گاڑیوں کی بجے سے اور یہ ہے جی بینٹلے بینٹے گا اب آپ دونوں دیکھ لیں بہن بھائی بھائی ساتھ ساتھ کھڑے یہاں پہ چیک کریں 1919-2019 100 years of celebration بینٹلے کی انہوں نے اوپر لوگو بھی لگایا 1919 سے 2019 تک ٹھیک ہے اور یہ گھڑی 17 میں لہنچ ہوئی تھی 19 کے پھر موڈل ہوگا اگر 19 لکھا ہوا ہے تو اس کی لائٹس بھی آپ دیکھ لو اس کی لائٹس کے اندر بھی آپ کو بینٹلے رکھا ہوا ملتا ہے اس کی گریل دیکھ لو آج کل بہت کپیاں آ رہی ہیں گریلز کی تو یہ یہاں سے گریل سٹارٹ ہوئی تھی اس کی لائٹس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں کمپیٹیو لی فلائنگ سپر کے اور اس کے ریمز بہت پہر ہیں میں آپ کو ریمز دکھاتا ہوں یہ چیک کرنے اور اس کا سائز بھی ٹونٹی ٹو ہے یہ اُرے سے تھوڑے سے چھوٹے بہت خوبصورت ہے بڑا ہی کلاسک کلاس کی فیلنگ دے رہا ہے انٹیریر میں آجو انٹیریر میں کبھی بھی بینٹ لے آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی یہ دیکھو زرہ انٹیریر اس کا ٹو سائیڈ بنائی ہوں یہ سینٹر میں اسی کے بینٹس دیکھیں سٹینگ ویل ویسے سیٹس بھی ویسی ہیں بڑی گاڑی یہ ہائیڈ لوگ پر ہے پینرومک روف کا سائز چیک کرو کتنا بڑا اور یہ اس کے بٹنز کیا بات ہے کیا بات ہے چھوڑ رہتے ہیں اور یہ ہے جی بینٹلے لوگو تو یہ ہے جی بینٹلے فلائنس پر اب ریئر سے گاڑی بلکل ساتھ ہم آپ کو دکھانے سکتے اچھے ایک ٹائم پر یہ گاڑی سب سے زیادہ پاور فل بینٹلے تھی اس کے بعد اس کو پھر اورس نے ریپلیس کر دیا تھا مطلب کہ سب سے زیادہ پاور فل جو پرڈیکشن ایسیو وی تھی نا یہ تھی سکس ہنڈڈ آرس پاور کے پر کری گری اس کے بعد اس کو لیمبرگین اورس نے ریپلیس کر دیا تھا اپنے انجن کے ساتھ تو یہ کمپیٹیشن لے کے آتی ہیں تو جی امید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ کو جو شائع ہوگا موٹیویشن آئی ہوگی کہ بی پوزٹیو محنت کریں اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے کہ قسمت میں اللہ تعالی اسی گاڑیاں کریں آپ سب لوگ کے لئے بھی دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لئے احسانیہ کریں امید کرتا ہوں اپنے ویڈیو انجائے کی ہوگی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ